Dear Students, Assalamualaikum اسلامیات کی کلاس میں سب کو Welcome کہتی ہوں Students, کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب اپنا ہومورک نوڈاؤن کر لیں ہومورک آپ کا ہے اسلامیات صفحہ نمبر پچیس پہلے دو پیراغراف کی پڑھائی کریں اسلامیات صفحہ نمبر پچیس پہلے دو پیراغراف کی پڑھائی کریں ہومورک نوڈاؤن کر لیا چلیں اب سارے سٹورنٹس صفحہ نمبر پچیس نکالیں تو سٹورنٹس سارے بچوں نے صفحہ نمبر پچیس نکال لیا جی سٹورنٹس ہم نے سٹارٹ کیا تھا سبق سیرت ان نوی اور سیرت ان نوی میں ہم پڑھ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے اغوا تو سٹورنٹس سب نے صفحہ نمبر پچیس نکال لیا اچھا بچوں پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ معلومات بتائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا اور آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا اس زمانہ میں چھوٹے بچوں کو گاؤں بجوانے کا دستور تھا مطلب جب بچے پیدا ہو جاتے تھے چھوٹے بچوں کو وہ لوگ گاؤں بیج دیتے تھے اور اس کی دو وجوہاتی ایک تو گاؤں کی ابوہوا کی وجہ سے کہ گاؤں کی ابوہوا تازہ ہوتی ہے تو بچوں کی صحت بھی اچھی ہوگی اور دوسری یہ کہ بچے جو ہیں تو ادھر صحیح عربی سیکھیں یہ دو وجوہاتی کہ لوگ اپنے بچوں کو گاؤں کی عورتوں کو دے دیتے تھے دو سال کے لیے اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی گاؤں کی ایک عورت کو دے دیا گیا جس کا نام حضرت بی بی حلیمہ تھا اور حضرت بی بی حلیمہ جب مکہ آ رہی تھی اپنے گاؤں سے مکہ کی طرف آ رہی تھی تو وہ اپنے کافلے کی عورتوں سے کافی پیچھے رہ گئی تھی کیونکہ اس کا جو خچر تھا وہ بہت کمزور تھا اس کی جو اونٹنی تھی وہ بھی بہت کمزور تھی تو وہ چل نہیں سکتے تھے اس کا جو خچر تھا تو وہ بھی بہت آہستہ آہستہ جا رہا تھا اور اس کی اونٹنی بھی آہستہ آہستہ جا رہی تھی جس کی وجہ سے وہ کافلے کی دوسری عورتوں سے کافی پیچھے تھی اور اس لئے وہ مکہ جو ہے تو کافی بعد میں پہنچی یعنی سب سے آخر میں وہ پہنچی تھی ٹھیک ہے پچھلے لیکچر میں ہم یہ پڑھ چکے تھے اب ہم سٹارٹ کریں گے صفحہ نمبر پچیس کی پڑائی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب حضرت حلیمہ سادیہ حلیمہ سادیہ ان کا پورا نام تھا جب حضرت حلیمہ سادیہ مکہ پہنچی تو سارے بچوں کو کسی نہ کسی عورت نے گود لے لیا تھا یعنی کیونکہ وہ سب سے پیچھے تھی اس کا خچر کمزور تھا اس کی اونٹنی کمزور تھی تو وہ بہت آہستہ آہستہ اس خچر کیونکہ وہ خچر جو ہے وہ آہستہ آہستہ جا رہا تھا اس لئے وہ سب سے آخر میں پہنچی تھی تو اس لئے سارے بچوں کو جو کافلے کی دوسری عورتیں تھی وہ ان سے پہلے پہنچ چکی تھی مکہ تو سارے بچوں کو کسی نہ کسی عورت نے گود لے لیا تھا گود کا مطلب ہے اسے جولی میں لینا یا آغوش میں لینا صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی رہ گئے تھے اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئے تھے بی بی حلیمہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لے کر اپنے گھر کو روانہ ہو گئی اور اس طرح کیونکہ باقی بچوں کو باقی عورتوں نے لے لیا تھا صرف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی رہ گئے تھے اس لیے حضرت بی بی حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لے لیا اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت برکت والا بنایا تھا برکت والا یعنی خوش قسمت اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوش قسمت بنایا تھا راستے ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نظر آنے لگی اور راستے سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوش قسمتی ہے وہ انہیں نظر آنے لگی برکات جماع برکت کی اور برکت کا مطلب خوش قسمت بی بی حلیمہ کا کمزور خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ سب سے آگے نکل گیا کمزور کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کمزور کا مطلب ہے کم طاقت جس میں طاقت نہ ہو تو اسے ہم کمزور کہتے ہیں خچر کا بھی میں نے بتایا تھا کہ خچر جو ہے تو گدے اور گوڑی سے پیدا ہوتا ہے شکل اس کی بالکل گوڑے کی طرح ہوتی ہے اور قدمے یہ گدے کے جتنا ہوتا ہے تقریباً یا گدے سے تھوڑا سا انچا اسے ہم خچر کہتے ہیں بی بی حلیمہ کا کمزور خچر اب اس قدر تیز تیز چلنے لگا کہ سب سے آگے نکل گیا جب وہ گھر پہنچیں تو ان کی بکریوں نے بہت زیادہ دودھ دیا دودھ سے گھر کے سارے برطن بھر گئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گاؤں میں آنے کے بعد پورے گاؤں سے خوشبو آنے لگی خوشبو کا مطلب ہے اچھی بو یا پسندیدہ بو آنے لگی گاؤں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیار کرنے لگے اچھا بچو حضرت بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا اور میں مکہ سے واپس گاؤں کی طرف جانے لگی تو میرا خچر اس قدر تیز چلنے لگا کہ کافلے کی باقی عورتوں نے مجھ سے کہا کہ حلیمہ کیا یہ وہی خچر ہے یا تم نے کوئی دوسرا تیز رفتار خچر مکہ میں خرید لیا ہے اس کے بعد جب حضرت بی بی حلیمہ اپنے گھر پہنچی تو اس نے جیسے ہی اپنے گھر کی دہلیس پر قدم رکھا اور جیسی وہ اپنے گھر کی طرف داخل ہوئی اپنے گھر میں اندر چلی گئی تو اس کی بکریوں نے اتنا زیادہ دودھ دے دیا کہ گھر کے جتنے بھی برطن تھے وہ دودھ سے بھر گئے حالانکہ ان دنوں میں گاؤں میں کہت پڑ گیا تھا دودھ کسی بھی جانور میں دودھ نہیں تھا صرف بی بی حلیمہ کے گھر کی بکریوں جو تھی تو وہ اس قدر وافر مقدار میں دودھ تو یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات جو نظر آنے لگی سب سے پہلے اس کا خچر تیز تیز دوڑنے لگا پھر جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے کے گئی تو گھر لے جاتے ہی اس کی جو بکریوں تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر لے جاتے ہی اس کی جو بکریوں تھی تو اس نے کافی مقدار میں دودھ دے دیا ٹھیک ہے کہ گھر کے سارے برطن جو ہیں تو وہ بھر گئے دودھ سے اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ جس گاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تھے تو اس سارے گاؤں میں ایک پیاری سی خوشبو اس سے آنے لگی اس سارے گاؤں سے ایک پیاری سی خوشبو آنے لگی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا وہ بھی اس طرح تھا کہ سارے لوگ انہیں دیکھ کر ان سے پیار کرتے تھے بچوں آج کے لیے یہ دو پیرگراف کافی ہیں اور یہی آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ بھی کرنی ہے جو میں آپ کو ہومورک میں آلریڈی دے چکی ہوں السلام علیکم